موسیقی پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں ایسے کئی نام آئے جنہوں نے اپنے سر سے وہ سہر تاری کیا جو آج بھی سننے والوں پر قائم ہیں ایسے ہی سہر انگیز گلوکار سائن اختر حسین تھے جو بنیادی طور پر فوق گلوکار تھے مگر انہیں اپنی شاندار گلوکاری کی بنا پر فلم اور ریڈیو کے لیے بھی گنگنانے کا موقع ملا صدارتی ایوارڈ یافتہ گلوکار کے بارے میں مزید ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں سائن اختر انیس سو بیس کو بھارت کے شہر امرچسر میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنا لڑکپن امرچسر کی گلیوں میں گزارا اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے سائن اختر کو قدرت نے پیدائشی طور پر سریلے گلے سے نوازا تھا انہوں نے اپنے وقت کے لوگ گیتوں کو آس پاس کے علاقے میں ہونے والی تقریبات میں گنگناتے ہوئے نیا انگ دیا جس کی بنا پر انہیں خوب داد ملی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور پھر اس طرح سائن عاشق اپنے ساتھی گلوکار انائت حسین بھٹی اور توفیل نیازی کی طرح سٹیج پر گلوکاری کا مظاہرہ کرنے لگے پنجابی تھیٹرز پر پرفارم کرنے کی وجہ سے سائن اختر کو فلمی حلقوں میں بھی سنا اور پسند کیا جانے لگا وہ بطور لوگ گلوکار منظر عام پر آئے تاہم ان کی آواز میں اس قدر ورسیٹیلٹی تھی کہ جس کی بنا پر انہیں پنجابی تھیٹرز سے نکال کر فلمی دنیا میں لا کھڑا کیا اور یوں اسٹیج پر گاتے سائیں اختر لوگ گلوکار سے پلی بیک سنگر بن گئے انیس سو چھپن میں سوپر ہٹ فلم ہاتم ریلیز ہوئی جس میں صدیر نے ٹائٹل رول کیا جبکہ دیگر کاسٹ میں سبیحہ خانم، آشا پوشلے، نظیر، علیاس کشمیری، اجمل اور دلجیت مرزا شامل تھے عرب شائر اور سخی شخصیت ہاتم تائب پر بننے والی اس فلم میں سائیں عاشق نے سلیم رضا و دیگر گلوکاروں کے ہمراہ گیت اونچا رہے تیرا نام سخیرے ریکارڈ کروایا جس کے اکسبندی خاجہ پرویز سمیت دیگر ساتھی اداکاروں پر کی گئی اس گیت کے موسیقار سفتر حسین جبکہ شائر قتیل شفائی تھے سائیں اختر نے پہلی مرتبہ انڈسٹری کے بڑے گلوکاروں کے ساتھ گیت ریکارڈ کروایا تاہم حیرت انگیز طور پر ان کی آواز کو خاصا سراہا گیا یہی وجہ ہے کہ اس فلم کے بعد انہیں مزید گیتوں کے لیے اپروچ کیا جانے لگا جو بلا شبہ ان کے شاندار کیریئر کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم تھا انیس سو ستاون میں معروف ہدایتکار انور کمال پاشا کی فلم لیلہ مجنو سنما گھروں کی زینت بنی جس میں بہار، اسلم پرویز، شولہ، علاؤ الدین، علیاز کشمیری اور آصف جہ شامل تھے فلم کے میوزک ڈائریکٹر موسیقار آزم، رشید اترے تھے جنہوں نے سائیں اختر کی آواز کو بہتر طریقے سے استعمال ملانے کے لیے انہیں دیگر نامور گلوکار منیر حسین اور امداد حسین کے ساتھ مائک شیئر کرنے کا موقع دیا جہاں انہوں نے کعبہ نہ سہی، بتخانہ ہی سہی تجھے ڈھونڈ ہی لیں گے ریکارڈ کروایا اس منفرد گیت کے شاعر تنویر نقوی تھے سائیں اختر کی گلوکاری کے چرچے انڈسٹری بھر میں ہونے لگے تھے ہر کوئی ان کی گلوکاری سے متاثر تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز ہر ڈائریکٹر اپنی فلم میں شامل کرنے کا خواہش مند تھا انیس سو اٹھاون کا سال ہدایت کا جعفر ملک کی سوپر ہٹ فلم مکھڑا سے یاد کیا جاتا ہے جس میں سنتوش کمار اور سبیہ خانم کی لازوال جوڑی نے اداکاری کے نت نئے اوزان تیہ کیے تھے سلفر جبلی منانے والی اس فلم کی کاسٹ میں آئشہ پوسٹلے، علاودین، نظر، زینت اور غلام محمد شامل تھے اس فلم میں میرا دل چننا، کچھتا کھڑونا اور دل ٹھیر جا یاردہ نظارہ لیندے جیسے صدا بہار گیت شامل تھے جو آج بھی سننے والوں میں نئے جیسے لگتے ہیں فلم کی موسیقار رشید اترے نے سائن اختر، منیر حسین اور زبیدہ خانم کے اشتراک سے گیت میلے دے وچ اکٹھیاں ہویاں ریکارڈ کروایا اس خوبصورت گیت کے شاعر وارش لدھیانوی تھے اس کے علاوہ سائن اختر نے وائلن کی دھن پر راگ بھیروی میں گنگن آیا ساٹھ کی دہائی میں بھی سائن اختر کی گلوکاری کا سلسلہ جاریوں ساری رہا انہوں نے متعدد فلموں میں معاون گلوکار کے طور پر سر بکھیرے مگر ان کا کوئی بھی گیت اس قدر مقبول نہیں ہو سکا جو ان کا تعرف بن سکے تاہم دو سال بعد انہیں فلم اولاد کے لیے گیت ریکارڈ کروانے کا موقع ملا جس نے سائن اختر کو پہچان دلوانے میں اہم کردار ادا کیا انیس سو باسٹھ کی سوپر ہٹ فلم میں وحید مراد نیر سلطانہ اور حبیب مرکزی کردار میں دکھائی دئیے ایک عورت کی حمت اور قربانیوں سے مزین فلم کی دیگر کاس میں ریحانہ، لہری، سکندر، سلبہ ممتاز، تالش اور اسج جعفری شامل تھے فلم میں سائن اختر نے اپنی صلاحیتوں کو بروع کارلاتے ہوئے سلیم رضا اور منیر حسین کے ہمراہ نادیا کلام لا الہ الا اللہ حق فرما دیا تملی والے نے ریکارڈ کروایا جو امداد حسین و دیگر پر فلم آیا گیا اس کلام نے سننے والوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر جانب زبان زدہ عام ہو گیا اس کلام نے جہاں فلم کو چار چاند لگا دیئے وہیں سائن اختر کو بھی پہچاند دلوانے میں قلیدی کردار ادا کیا جس کے بعد ان کی جانب سے سوپر ہٹ گیت دینے کا سلسلہ متواتر شروع ہو گیا 1963 میں شریف نیر کی سوپر ہٹ فلم عشق پر زور نہیں ریلیز ہوئی جو اسلم پرویز کی بطورہ ہیرو آخری فلم ثابت ہوئی جس کی کاسٹ میں جمیلہ رزاق، نیلو، اسج جعفری، لہری اور آزاد شامل تھے اس فلم کے موسیقار ماسٹر انائت حسین نے مالا اور سائن اختر پر مشتمل دوئٹ گیت دل دیتا ہے رو رو دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کریں ریکارڈ کروایا جو یاسمین پر فلم آیا گیا تھا اس گیت میں سائن اختر کی جانب سے علاپہ جانے والا راگ، گیت کی شاعری اور اس کے پس منظر میں دکھائے جانے والے مناظر کو حقیقت کے روپ میں ڈھال دیتا ہے فلمی گلوکاری کے ساتھ سائن اختر نے صوفیہ اکرام کے کلام اور شاعری کو بھی اپنی سریلی آواز سے نوازا جس میں کوئی کرمہ والی گل دستو میرا پیر لال قلندر ماہیہ تیرے پچھے دن ایمان بھل گئے قابل ذکر ہیں سائن اختر کے لیے مرزا صاحبان اور میاں محمد بخش کی سیف الملوگ جسے پڑھنا انتہائی مشکل کام تھا وہ ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا سائن اختر باقائدگی سے مزارات پر حاضری دیتے اور وہاں پر ہونے والے عروس میں گلوکاری کا مظاہرہ کرتے سائن اختر نے اپنے نام کی طرح فقیرانہ زندگی گزاری انہوں نے اپنی حیات میں کسی بھی طرح کی جائداد نہیں بنائی اور نہ ہی دولت کے امبار لگائے انہوں نے اپنی گلوکاری اور اس میں پوشیدہ پیغام کو عام کرنے کے لیے دروے صفتی اپنائی جس کے باعث سننے والوں کو ان کے گیتوں میں واضح طور پر اثر محسوس ہوتا سائن اختر کو حکومت پاکستان کی جانب سے گلوکاری کے میدان میں شاندار خدمات سرانجام دینے کے اعتراف میں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا لوگ گلوکاری کے فن کو زندہ رکھنے والے سائن اختر حسین انیس سو ستاسی میں لاہور میں طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے ان کی عمر ستاسٹ برس تھی سائن اختر کا بیٹا سائن خاور والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پنجابی فوق گلوکاری سے وابستہ ہے اور متعدد ٹی وی اور سٹیج پرفارمنسز دے چکا ہے سائن اختر پاکستان فوق گلوکاری کا قیمتی احساساتے ان کے سر اور سنگیت کو رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان اختر کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین